ہندوستان صوفیہ کی سرزمین کہلاتا ہے وہ صوفیہ جن کے عمل اور فکر کی روشنی نے ایک جہان کو متاثر کیا ان کی تعلیم کا مرکز و محور محبت تھی ایک بے پایا محبت جو کسی ایک طبقے اور مذہب تک محدود نہیں تھی انسانیت کا درد ان کی مطا تھی یہی وجہ ہے کہ ان کے چاہنے والوں میں ہر عمر ہر مذہب اور ہر طبقہ فکر کے لوگ شامل تھے صوفیہ کے چراغوں کی طویل کتار میں ایک روشن چراغ خواجہ نظام الدین اولیاء کا ہے دلی میں جن کے مذہب پر مسلمان ہندو سکھ یا قصان زوک و شوک سے آتے ہیں اور جذب و کیف کی وہی کیفیت محسوس کرتے ہیں جو ہر مورید خاص کی پہچان ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کا ذکر خیر کریں گے کہ انہوں نے اپنے پوری زندگی کس طرح گزاری اور ان کی زندگی کا اصل مقصد کیا تھا یہ سب کچھ جانئے اس ویڈیو میں کہ اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا خواجہ نظام الدین اولیاء کے اباؤ اجداد بخارہ کے رہنے والے تھے جو چنگیزی حملے کے وقت لاہور آئے اسی لاہور شہر میں آپ کے والدین پیدا ہوئے کچھ دنوں بعد آپ کے دادا خواجہ علی بخاری اور نانا خواجہ عرب دونوں شہر بدائیون پہنچے اور وہیں مستقل سکونت اختیار کر لی خواجہ نظام الدین اولیاء کی ولادت ہندوستان کے اسی مشہور شہر بدائیون میں 636 حجری بمطابق 1238 عیسوی میں ہوئی آپ جب پیدا ہوئے اس وقت شہر بدائیون علم و فضل کا مرکز بھی تھا اور مذہبی اور روحانی اعتبار سے مشہور عالم بھی وہاں کے علماء و فضلہ عالمی سطح پر قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے اور یہ شہر بدائیون قبط الاسلام کے نام سے جانا جاتا تھا خواجہ نظام الدین اولیاء نے ابھی زندگی کی چھے بہارے ہی دیکھی تھی کہ آپ کے والد ماجد کا سایہ آپ کے سر سے اٹھ گیا اس کے بعد آپ کی تعلیم و تربیت کی تمام ترزمہ داری والدہ ماجدہ بی بی زلیخہ نے بہت حسن و خوبی انجام دی والدہ ماجدہ دیندار ہونے کے ساتھ انتہائی باہمت اور باہوصلہ خاتون تھی جس کا ثبوت یہ ہے کہ غربت اور افلاس کے باوجود انہوں نے آپ کی تعلیم و تربیت کا انتظام کیا اور حصول تعلیم میں آپ کو ہر ممکن تعاون دیا خواجہ نظام الدین اولیاء کی ابتدائی تعلیم بداجون میں ہوئی یہاں آپ نے ناظرہ قرآن کریم اور صرف و نحو کی ابتدائی کتابیں پڑھی اور مولانا علاؤ دین اصولی سے قدوری کا درس لیا پھر والدہ کے ساتھ آلہ تعلیم کے حصول کے لیے دلی کا رخ کیا جو بداجون کے بعد علم و فضل کا مرکز بنا ہوا تھا یہاں آپ نے خواجہ شمس الدین خارزمی سے علمی استفادہ کیا اور ان سے مقامات حریری پڑھی جبکہ استاذ اصر حضرت مولانا کمال الدین سے علمی حدیث میں استفادہ کیا اور ان سے مشارق الانوار پڑھی اس کے علاوہ کچھ کتابوں کا درس شیخ الاسلام فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سے بھی لیا خواجہ نظام الدین علیہ اپنے علمی صلاحیت زود فہمی اور اپنی دانش فریق کی وجہ سے تمام طلبہ اور علماء میں بحاث اور محفل شکن سے مشہور تھے جب آپ نے بیشتر علم و فنون جیسے زبان و عدب علم فقہ اور علم حدیث میں کامل مہارت حاصل کر لی تو اپنے وقت کے جید محدث سید کمال الدین ظاہب سے مشارق الانوار پر مباحثہ کیا اور علم حدیث میں صحت سنت واقیات و روایات کی بریقیوں سے آگاہی حاصل کی اور تحقیق کا فن سیکھا خواجہ نظام الدین علیہ فرماتے ہیں کہ جب میری عمر دس یا بارہ سال تھی اس وقت ابو بکر قبال نامی ایک شخص میرے استاز کے پاس آیا اور شیخ بہاو دین ذکریہ ملتانی کے فضائل و مناقب بیان کرنے لگا اس کے بعد شیخ فریدو دین گنج شکر کے اوصاف بیان کرنا شروع کر دیئے یہ سن کر شیخ فریدو دین گنج شکر کی محبت و عقیدت میرے دل میں گر کر گئی یہاں تک کہ ہر نماز کے بعد ان کے نام کا وظیفہ میرا معمول بن گیا لیکن لاکھ کوشش کے بعد بھی بابا فرید سے ملاقات کی کوئی سبیل نہ نکر رہی تھی کیونکہ ایک تو والدہ ماجدہ ضائفی کے عالم میں تھی اور دوسرا یہ کہ بہن اور ان کے بچوں کی دیکھ بال کی ذمہ داری بھی میرے سر پر تھی ایک صبح نماز فجر کے بعد کسی نے بڑے خوش لہانے کے ساتھ یہ آیت تلاوت کی تو دل میں دبی عشق کی چنگاری شولے کی شکل اختیار کر گئی اور اس طرح آپ سن 655 ہجری با مطابق 1257 عیسوی میں اجودن کے لیے روانہ ہوئے اور 20 سال کی عمر میں بیعت سے شرفیاب ہوئے پھر 24 سال کی عمر میں یعنی بیعت کے ٹھیک چار سال بعد 669 ہجری میں سند خلافر سے بھی نوازے گئے بیعت کے بعد محبوب الہی دلی واپس آ گئے اور اپنی معاشی ضرورت پوری کرنے کے لیے درس و تدریس کا مشغلہ اختیار فرمایا آپ کے شگردوں میں امیر خسرو، امیر حسن سنجری اور قتمو دن منور مشہور ہیں جنہیں آپ نے تعلیم و تربیت بھی دی تھی اور پھر اپنی مریدی میں بھی داخل کر لیا تھا آپ کے درس و تدریس میں مصروف ہونے کی تعاید کا اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ جب شیخ گنجے شکر سے اجازت و خلافت مل گئی تو آپ نے اپنے شیخ سے پوچھا میرا شغل درس و تدریس ہے اس کو جاری رکھوں یا ترک کر دوں یہ سن کر شیخ الاسلام گنجے شکر نے فرمایا کہ درویش کے لیے علم بہت ضروری ہے تم تعلیم دینے کا شغل جاری رکھو اس کے بعد جو چیز غالب آ جائے گی اس کی وجہ سے مغلوب چیز خود و خود ترک ہو جائے گی چنانچہ ایسا ہی ہوا جب مریدین کا حجوم بڑھنے لگا اور مجاہدات کی کسرت ہونے لگی تو تعلیم و تعلم کا مشغلہ بھی خود بخود بند ہوتا چلا گیا محبوب الہی کے مریدین میں امیر و غریب، محتاج و نادار، وزیر و کوتوال، شاہ و گدا ہر طرح کے لوگ شامل تھے محبوب الہی نے دو شاخی خاندانوں کا اہد پایا ایک غلام حکمرانوں کا اہد جس میں آپ کی ابتدائی ایام بسرخ ہوئے اور دوسرا خلجی اہد حکومت جس میں آپ فضل و کمال کے عالی مقام پر فائز تھے پھر بھی حکمرانوں سے لا تعلق رہے حالانکہ شہان وقت کی ہمیشہ یہ خواہش ہوتی تھی آپ ان سے گہرے روابط رکھیں لیکن آپ نے ان کی طرف کبھی بھی کوئی توجہ نہیں دی خواجہ نظام الدین اولیاء کا خدمت خلق اور بخشش و انایات میں کوئی ثانی نہیں تھا محبوب الہی کی خدمت میں کسرت سے تحفے تحائف آتے تھے مگر ان میں سے کچھ بھی بچا کر نہیں رکھتے تھے بلکہ سب ضرورت مندوں میں تقسیم کروا دیا کرتے تھے روزانہ لاکھ روپے اور قیمتی سازو سمان آتے تھے لیکن آپ اسی اعتبار سے خرچ بھی کر دیتے تھے آپ کی انایات تو بخشش کا حال یہ تھا کہ مانو عطاو بخشش کا دلیہ بہرہا ہو ایک بار ایک طالب علم آیا اور اپنی حاجت بیان کی اس وقت خان کامی اسے دینے کے لیے ایک بیل کے سوا کچھ بھی نہ تھا آپ نے وہی بیل اس طالب علم کو نظر کر دی محبوب الہی نے بقاعدہ اپنا ایک اصول بنا رکھا تھا کہ کس کو کتنا وظیفہ دیا جائے چنانچہ آپ قرب اور جوار میں رہنے والوں کو روز وظیفہ دیتے شہر میں رہنے والوں کو ہفتہ وار وظیفہ آس پاس کے قسم میں رہنے والوں کو مہانہ وظیفہ اور دور دراز سے آنے والوں کے لیے ششماہی یا سالانہ وظیفہ مقرر کر رکھا تھا یہاں تاکہ وفات کے وقت میں جب لنگر خانے میں کچھ غلہ تقسیم ہونے سے رہ گیا تو آپ سخت انراز ہوئے اور فرمایا امبار خانوں کے دروازے توڑ ڈالو یہ غلہ زمین کی مٹی ہے اس کو کیوں رکھا ہے فقیروں کو بلاؤ اور ان سے کہو کہ یہ سب غلہ لے لیں اور ایک دن کا بھی باقی نہ چھوڑیں محبوب الہی نے صرف محتاجوں ضرورت مندوں اور بے قصوں کی خبر کری کرنے پر ہی اکتفا نہیں کیا بلکہ ان کے اندر در آئی عملی خرابیوں اور اخلاقی بیماریوں کو بھی دور کیا اور ان کی اصلاح فرمائی آپ نے ایک طرف قلب و روح کو پاکیزگی عطا کی تو دوسری طرف سیرت و اخلاق کی درستگی بھی فرمائی اور اس تعلق سے آپ کے نزدیک شاہ و گدہ علماء و فقہہ سلاتین و حکمران عوام و خاص لوک اور پیشہ و اہل سنت سب برابر تھے کسی کو کسی پر کوئی فوقیت اور امتیاز حاصل نہ تھا ایک ایسے محول میں جبکہ دین بیزاری اور نفس پرستی عام ہو چکی تھی آپ نے لوگوں کے دلوں میں دینی اور عرفانی لہر دڑا دی جسے ہر کسی نے محسوس کیا اور اس سے متاثر ہوئے بغیر کوئی نہ رہ سکا یہی وجہ تھی کہ آپ کی اصلاحی کوششوں کے باعث آس پاس کا محول حیرت انگیز طور پر اسلام ایمان اور احسان کے رنگ میں رنگ چکا تھا اس کا اثر یہ ہوا کہ لوگ مشاہخ کی تعلیمات سے اپنے تاریخ زندگی کو منور کرنے لگے دنیا اور دنیا داروں کا ذکر ان کی زبان پر آنا بند ہو گیا سلطان علاؤ دین بھی اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ شیخ کے متقید اور مخلص ہو گئے قبیرہ گناہوں کو لوگ کفر کے مشابہ تصور کرنے لگے شرم کی وجہ سے مسلمان سودخوری اور کالا بازاری سے پرہز کرنے لگے جھوٹ بولنے اور کم دولنے کا رواج اٹھ گیا عوام خاص کو تصوف اور مشایخ کی کتابوں میں لطف آنے لگا ہر محفل و مجلس میں ذوق و شوق سے قوت القلوب رسالہ قشیریہ حیاء العلوم عوارف المعارف جیسی کتابیں پڑی جانے لگیں سنت رسول اور احکام شریعت کی پاسداری کا احتمام لوگوں کا معمول بن گیا غرز کے ایک بار پھر سے جنود و شبلی اور بایزید بستامی کے اہد کی یاد تازہ ہو گئی خواجہ نظام الدین اولیاء نے ساری زندگی اسلامی تعالیمات اور اخلاقیات کا درست دیا آپ فرماتے ہیں مرد کا کمال چار چیزوں سے ظاہر ہوتا ہے کم کھانا کم بولنا کم سونا اور لوگوں سے میل جول کم رکھنا آپ فرماتے ہیں کہ ترک دنیا یہ نہیں کہ کوئی اپنے آپ کو ننگا کر لی اور لنگوٹی باندھ کر بیٹھ جائے ترک دنیا یہ ہے کہ لباس پہنے اور کھانا کھائے البتہ جو کچھ آئے اسے خرج کرے اور جمع نہ کرے اس سے رغبت نہ رکھے اور دل کو کسی چیز سے لگائے نہ رکھے شروع میں جب لوگ تعاد کا آغاز کرتے ہیں تو یقینا نفس پر گران گزرتا ہے اور مشکل نظر آتا ہے لیکن جب کوئی دل سے اس میں لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ توفیق آتا فرماتا ہے اور اس کام کو آسان فرما دیتا ہے عدب یہ ہے کہ جو بھی مجلس میں آئے جہاں جگہ خالی پائے بیٹھ جائے اور اگر جگہ نہ ملے تو ہلکے کے پیچھے بیٹھیں بیچ میں نہیں بیٹھنا چاہیے جو بیچ میں بیٹھتا ہے وہ ملعون ہے عوام میں یہ دستور ہے کہ اچھوں کے ساتھ اچھا اور بروں کے ساتھ برا لیکن درویشوں کا یہ طریقہ ہے کہ اچھوں کے ساتھ بھی اچھے اور بروں کے ساتھ بھی اچھے اللہ تعالیٰ کا معاملہ مخلوق کے ساتھ دو طرح کا ہے اور مخلوق کا معاملہ آپس میں تین طرح کا ہے اللہ تعالیٰ کا برطاو مخلوق کے ساتھ عدل کا خودتا ہے یا فضل کا لیکن مخلوق آپس میں عدل کرتی ہے یا فضل یا پھر ظلم اگر مخلوق ایک دوسرے کے ساتھ اہد یا فضل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل فرماتا ہے اور اگر مخلوق ایک دوسرے پر ظلم کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے عدل فرماتا ہے اور جس سے اللہ تعالیٰ عدل فرماتا ہے اس کو عذاب میں گرفتار کرتا ہے اگر کوئی شخص کسی کو نصیحت کرے تو اس کو چاہیے کہ سب کے سامنے نہ کرے کہ یہ فصیحت یعنی رسوائی ہو جاتی ہے اس لیے ملامت اور نصیحت جو بھی کرنی ہو وہ اکیلے میں کرے سب کے سامنے نہیں خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ نے سترہ ربی الاخر سن سات سو پچیس ہجری بمطابق دو اپریل تیرہ سو پچیس سن عیسوی دلی میں وثال فرمایا اور بستی حضرت نظام الدین دلی میں مدفون ہوئے جہاں سے آج بھی نظام چشتی فیضان جاری و ساری ہے اللہ تعالیٰ حضرت خواجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ علیہ پر اپنی کروڑہ رحمت نازل فرمائے اور ان کے صدقے ہم سب کی بحیثہ بخشش اور مغفرت فرمائے آمین موسیقی